اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کپڑوں کو واش کرتے ہوئے ہم سوفنر کا یوز کیوں کرتے ہیں اور آٹو واشنگ مشین میں ہم اس کو کیسے یوز کریں گے اس لیے آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ آپ اس کے یوز کو اچھے سے سمجھ سکیں تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کپڑوں کو واش کرتے ہوئے سوفنر کا یوز کیوں کرتے ہیں اور اس کے یوز سے آپ کو کیا بینیفٹس ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کی بیک پہ بھی کچھ بینیفٹس منشن ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے سب سے پہلے اس پہ یہ ہے کہ یہ کپڑوں کو سوفٹ کرتا ہے اور فریش کرتا ہے اور اس کے بعد یہ ان کے اندر سے رنکلز کو کم کر دیتا ہے آپ کے لیے کپڑوں کو آئرن کرنا ایزی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جیسے ہم سوم ٹائم سوپ وغیرہ یوز کرتے ہیں واش کرنے کے لیے تو کپڑوں میں سے سمیل فیل ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم اس کا یوز کرتے ہیں اور اس کے یوز کے بعد کپڑوں سے بڑی اچھی فریگرنس آتی ہے اب انہوں نے اس کے یوز کا میتھڈ بھی بتایا ہوئے جو کہ آگے ڈیموں میں میں آپ کو فلی سمجھا دوں گی اس کے بعد اس کے کوشن کیا ہے کہ آپ نے اس کو ڈریکٹلی کپڑوں پہ نہیں ڈالنا بلکہ کیسے ڈالنا ہے یہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں تو کچھ ہوسز میں نے آپ کو سوفنر کے بتا دیئے اب مشین کو میں نے آن کر لیا ہے اور میں کپڑوں کو نارمل پہ ہی واش کروں گی لڈ کو اوپن کرتے ہیں اور کپڑوں کو مشین میں ہم ڈال دیتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی منشن کر چکی ہوں کپڑوں کو مشین میں ڈالتے ہوئے ان کو کھول کھول کر ڈالیں تاکہ مشین کو فنکشن کرنے میں آسانی ہو آٹو مشین میں ہم کپڑوں کو کیسے اچھا اور ساف دھو سکتے ہیں اس کے بارے میں میں ویڈیو بنا چکی ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں چلیے جی اب ہم اس میں ڈیٹرجنٹ ایڈ کر دیتے ہیں ڈیٹرجنٹ میں میں ٹاپ سے ہی ایڈ کرتی ہوں تو ڈیٹرجنٹ ڈالنے کے بعد اب آگے کیا ہوگا یہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے اب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ڈیٹرجنٹ ایڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی سافنر ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ ایک رونگ میتھڈ ہے اور میں آپ کو اس ویڈیو میں پروف کروں گی کہ اس کو سٹارٹ میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ آگے دیکھنے والے ہیں یہ جی مشین کو میں نے آن کر لیا ہوا تھا نارمل پہ ہی میں کپڑوں کو واش کروں گی اور اب ہم اس کے پروسس کو سیٹ کر لیتے ہیں وارٹر لیول سکس ہی رہنے دیں گے واش ٹائم میں اس کا کر دیتی ہوں سکسٹین اور رنز ٹائم ٹو ہی رہنے دیں گے سپن ٹائم بھی میں اس کا ٹو کر دوں گی کیونکہ گرمیاں ہیں اور کپڑے ایزلی درائے ہو جاتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اور مشین پانی لینا شروع کر دے گی ابھی میں مشین کو پوز کر دیتی ہوں اور اب میں اس کے اندر سافنر ایڈ کروں گی جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے کہ جب آپ سٹارٹ میں سافنر ایڈ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سافنر کی کیپ اوپن کرتے ہیں اور اب یہ ایک فل کیپ میں سافنر کی پاکٹ میں ڈال دوں گی ایک چیز کا خیار رکھئے گا کہ سافنر کو آپ نے ہمیشہ پاکٹ کے اندر ہی ڈالنا ہے ڈریک آپ نے کپڑوں میں نہیں ڈالنا اور جو اس کی پاکٹ بنی ہوئی ہے اسی کے اندر ہی آپ اس کو ایڈ کریں گے اس کے علاوہ کسی اور پاکٹ میں اس کو نہیں ڈالیں گے سافنر کو ہم نے پاکٹ میں ڈال دیا لٹ کو کرتے ہیں کلوز اور مشین کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں تو چلیے جی اب اس کو ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں اور مشین نے پانی لینا شروع کر دیا ہے لیکن اس کے اندر ابھی سافنر بلکل نہیں آئے گا سافنر مشین صرف رنز کے وقت ہی لیتی ہے یہ اس کے کمپیوٹر آئی سسٹم میں سیٹ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ رنزنگ میں ہی سافنر کو ایڈ کرتی ہے تو واش ٹائم آپ کپلیٹ ہو چکا ہے اور مشین اب رنزنگ کرے گی یہاں پر میں آپ کو ایک چیز چیک کرواتی ہوں کہ اگر آپ سافنر سٹارٹنگ میں ایڈ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پانی بلکل کلیر آ رہا ہے یعنی اس کے اندر کوئی سافنر نہیں آ رہا فرسٹ رنز میں مشین سافنر ایڈ نہیں کرتی یہ میں آپ کو ابھی پاکٹ کو کھول کے دکھاتی ہوں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ویسے ہی سافنر موجود ہے اور فرسٹ رنز میں مشین نے سافنر کو ایڈ نہیں کیا ہے کیسے چینج آ چکی ہے تو یہ دیکھیں جی وارٹر لیول سیمن ہو چکا ہے جو کہ ہم نے سکس سیٹ کیا تھا اور رنز ٹائم جو کہ ہم نے ٹو سیٹ کیا تھا وہ تھری پہ جا چکا ہے مشین کے کمپیوٹر آئی سسٹم میں شاید یہ ایسے ہی سیٹ ہوتا ہے اور وہ اس کو خود بخود ون ٹائم رنز ایکسٹر کر دیتی ہے اور آخری رنز پر مشین سافنر ایڈ کرتی ہے تو اگر اب آپ سٹارٹنگ میں ہی سافنر کو ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا نقصان ہوگا کہ مشین تھری ٹائم رنز کرے گی اور آپ کا پانی زیادہ ویسٹ ہوگا تو اس لیے پانی کو بچانے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس سافنر کو لاسٹ رنز پہ ہی ڈالیں اور یہ دیکھئے اب آپ اگر پروسس پہ جائیں اور سیٹنگ کرنا چاہیں تو اس کا رنز ٹائم کم یا زیادہ نہیں ہوتا تو اس لیے کیونکہ بوٹل پہ بھی یہی منشن ہے کہ لاسٹ رنز میں آپ سافنر ایڈ کریں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لاسٹ رنز پہ ہی اس کے اندر سافنر کو ایڈ کریں تو یہ دیکھئے جی اب سیون منٹس رمیننگ ہے اور لاسٹ رنز ہے اور اب میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ کیا سافنر ایڈ ہو چکا ہے یا نہیں تو یہ دیکھئے اب سافنر کی جو ہمارا پورشن تھا وہ خالی ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ مشین لاسٹ رنز پہ سافنر لے چکی ہے اب یہ میں نے سیکنڈ ٹائم کپڑے واش کیے تھے اور ان میں میں نے سافنر کو لاسٹ رنز پہ ہی ڈالا تھا یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جسٹ فور منٹ ٹائم رمیننگ ہے یہ کپڑے میں نے کوئی پہ واش کیے تھے اور اب میں اس کے پاکٹ میں سافنر کو ایڈ کرتی ہوں تو یہ ہم نے سافنر کو ڈال دیا لڈ کو کلوز کرتے ہیں اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جب مشین پانی لے رہی ہے تو اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا ایک سائیڈ سے وائٹیش ہے جس سائیڈ پہ سافنر کی پاکٹ تھی اس کا مطلب ہے کہ مشین اب سافنر کو ایڈ کر رہی ہے یہ میں مشین کو پوز کر کے آپ کو چیک بھی کرواتی ہوں تو یہ دیکھیں جی اب پاکٹ جو ہے وہ ٹوٹلی خالی ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سافنر مشین میں ایڈ ہو چکا ہے تو بس لڈ کو کلوز کرتے ہیں اور مشین کو اپنا سائیکل کمپلیٹ کرنے دیتے ہیں تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سافنر کو آپ نے کس پوائنٹ پہ ایڈ کرنا ہے یعنی جب مشین لاسٹ رنز پہ جائے تو آپ نے پاکٹ میں سافنر کو ایڈ کر دینا ہے تب ہی آپ کو اس کے ڈالنے کا فائدہ ہوگا اور آپ کے پانی کی بھی بچت ہوگی تو ابھی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ سافنر ڈالنے سے ہمارے کپڑوں میں کیا فرق پڑتا ہے تو مشین آل موسٹ اب کپڑوں کو رنز کر چکی ہے اور اب اس نے پانی کو ڈرین کرنا شروع کر دیا ہے اور بس اب یہ سپن پہ چلی جائے گی اور یہ دیکھیں جی ہمارا سائیکل کمپلیٹ ہو گیا اور اب میں کپڑوں کو نکالتی ہوں باہر اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ اب کپڑے آفٹر یوزنگ آف سافنر کیسے لگ رہے ہیں ایک تو سافنر نے ہمارے کپڑوں کے اندر بہت اچھی سی فریکنس ایڈ کر دی ہے دوسرا یہ ہے ایک اٹھے ہو جاتے تھے جبکہ آفٹر یوزنگ آف سافنر کپڑے بلکل سیدھے سیدھے ہیں اور ان کے اندر رنکلز کم ہیں جس کے ویسے ہمارے لیے آئرننگ ان کو کرنا آسان ہو جائے گا تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سافنر کا یوز بھی بتایا کہ اس کو آپ نے آٹو واشنگ مشین میں کیسے یوز کرنا ہے اور اس کے فائدے بھی بتائیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی تو بس اگر یہ آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں فرنڈز کو شیئر کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ نئی انفرمیٹیوز کے ساتھ اللہ حافظ